اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تتھا اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی ہماری اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس پرکار آپ ایک اپائے سے دو کارے کر سکتے ہیں جی ہاں مطروں بلکل ٹھیک سنا آپ نے یہ کارے دو کریں گے لیکن اپائے ایک ہے سمیں ایک ہے کرنا ایک بار ہے لیکن یہ ہے اپائے کس وقتی کو کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور کیا اس کے لاب ہوں گے یہ ہے جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اوشے کرے اور چینل کو سبسکرائب اوشے کرے یہ ہے جو چیز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ڈلی والا سرما اس پرکار اس کی ڈلیاں بنی ہوتی ہیں یہ ہے سرما ہی ہے ایک دم چمکدار جو کہ آسانی سے آپ کو ہر جگہ مل جائے گا پرانتو دھیان رہے کہ اس کے چورا اس پرکار نہیں ہونا چاہیے اس پرکار ڈلیاں ہونی چاہیے اب آپ نے کیا اس کا استعمال کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے یہ جانتے ہیں میتروں اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نوکری آپ سے چھیننے والی ہے یا آپ جس کارے کو کر رہے ہیں اس کارے میں سیوہ برائی کے آپ کو اور کچھ بھی پرابت نہیں ہو رہا آپ کسی کے اچھے کے لیے کوئی بھی کارے کرتے ہیں پرانتو پھر بھی آپ کو صرف اور صرف برائی ہی ملتی ہے یا پھر آپ کے آفیس میں آپ کے سٹاف آپ سے بلکل ناراج ہیں اور آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ شڑینتر رچتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا رچتے رہتے ہیں کہ آپ اس نوکری کو چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر کوئی کارے آپ سے ایسا کروا رہے ہیں جو کہ آپ کو نوکری سے نکلوا سکتا ہے تو ان دونوں ہی ستیتی میں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں اس اپائے کو آپ نے شنیوار کے دن کرنا ہے پرانتو دھیان رہے یہ ہے سرما آپ نے شنیوار کو نہیں خریدنا یہ ہے سرما آپ نے شنیوار سے پہلے ہی خرید کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اور یہ ہے آپ نے پچاس گرام شرما لینا ہے صرف پچاس گرام دیان رہے اس پرکار ڈلیاں اس کی ہونی چاہیے پچاس گرام آپ نے شرما لینا ہے اور پچاس گرام شرما شنیوار شام کے سمیں جب پونڈ اندھیرہ ہو جائے تب آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے سنان آدھی سے نلویت ہو کر اگر سنان اس سمیں نہیں کر سکتے تو پھر اچھے سے ہاتھ مو دھو کر اپنے عشت سے اپنے بھگوان سے جو بھی آپ کے ساتھ گھٹیت ہو رہا ہے اسے ہٹانے کے لیے پراتھنا کرتے ہوئے یہ ہے سرما اس پرکار آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک مان لیتے ہیں اگر یہ ہے آپ کا شریر ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک ساتھ بار آپ نے انٹی کلوک وائز اُسارنا ہے دھیان رہے اُسارنا انٹی کلوک وائز ہے یعنی اُلٹا ساتھ بار آپ نے اپنے شریر سے اسے اُلٹا اُسار لینے کے بعد اسی سمیں بینا کسی سے بات کیے بینا کسی رکاوٹ کے آپ وہاں سے نکل جائیں اور نجدی کی کسی بھی پیپل کے ورکش کے پاس آ جائے آئیے چلتے ہیں اور وہاں جانتے ہیں اب اس اُل میں کو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر اس پرکار آپ نے پیپل ورکش کی جڑ کے پاس جہاں پر مٹی ہو دھیان رہے کسی جیو کو نقصان نہ پہنچے وہاں پر اگر کوئی ایسے انے جیو ہیں تو ان کا گھر نشٹ نہ ہو تھوڑا سا سائیڈ میں کرتے ہوئے ہم ہلکا سا گھڑا کرتے ہیں اور گھڑا کر لینے کے پسچاد آپ اس سرمے کو اس پرکار اس میں رکھیں گے اور اوپر سے جس پرکار گھڑا کیا تھا اسے دبا دیں گے اور اس منشاہ سے دبانا ہے کہ آپ کی برائی دب رہی ہے اس میں آپ کا ڈر جو آپ کے دشمن ہے وہے دب رہی ہیں اس میں اور ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے جس پی چیز سے آپ کھڑا کریں گے وہ چیز آپ نے وہیں پر چھوڑ دینی ہے وہے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانی اس بات کا پونتا دھیان رکھیں یہ ہے اوپائے آپ نے ساتھ شنیوار لگاتار کرنا ہے اور ساتھ شنیوار میں آپ دیکھیں گے آپ کا دھیرے دھیرے سب کار رہے ایک دم ٹھیک ہونے لگا ہے جو کچھ آپ چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے صرف اتنا سا کار رہے آپ نے کرنا ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کو ساری جانکاری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مطرو سوامی جی دوارہ کسی بھی پرکار کے مفت صلاحہ کے لیے سو اموار سے شنیوار سو آٹھ بجے سے تو پہر دو بجے تک اور راتری آٹھ بجے سے راتری گیارہ بجے تک سکرین پر چل رہے نمبر پر کال کریں اسی طرح کی گیان وردک ویڈیوز رو جانا دیکھتے رہنے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اور بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں کسی انہیں جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سوی سے اجازت چاہتے ہیں اوم نمونا